اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام آپ کے ساتھ میں ہوں شبنام حسن ہر سبسیڈی کے ختم ہونے کے بعد اب حج وی آئی پی کوٹہ بھی ختم ہو گیا ہے مرکز حکومت نے آج وی آئی پی کوٹے کو ختم کر دیا ہے ایسے میں اب وی آئی پی آزمین کو بھی عام آزمین حج کی طرح ہی مکہ اور مدینے کا سفر کرنا ہوگا صفر صدر جمہوریہ کے کوٹے کے حوالے سے یہ لیٹر میں تذکرہ نہیں ہے جس کے تحت سو آزمین حج صفر حج کو جاتے ہیں اور وہی نائف صدر جمہوریہ وزیر آزم اخلیتی امور کے مرکزی وزیر کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی کے کوٹے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ سال دوہزار بارہ میں یہ وی آئی پی کوٹہ لاغو کیا گیا تھا اور جس کے تحت پانسو سیٹے مختص کی گئی تھی یعنی اب حج کے لیے کوئی خاص نہیں ہے تو ہاں سبسیڈی کے ختم ہونے کے بعد اب حج وی آئی پی کوٹہ بھی ختم کر دیا گیا ہے مرکزی حکومت نے آج وی آئی پی کوٹے کو ختم کر دیا ایسے میں وی آئی پی آسمین کو بھی عام آسمین کی طرح حج کی طرح ہی مکہ اور مدینہ کا سفر کرنا ہوگا صرف صدر جمہوریہ کے کوٹے کے حوالے سے لیٹر میں تذکرہ نہیں ہے اور جس کے تحت اب سو آسمین حج سفر حج کو جا سکتے ہیں وہی نائف صدر جمہوریہ وزیر آزم اخلیتی امور کے مرکزی وزیر کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی کے کوٹے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ سال دوہزہ بارہ میں اسے یعنی کہ وی آئی پی کوٹے کو لاکو کیا گیا تھا اور جس کے تحت پانسو سیٹے مختص کی گئی تھی یعنی اب حج کے لیے کوئی خاص نہیں ہے سب ہی عام ہیں اور جیسے دوسرے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ویسے ہی بھی اب جو وی آئی پی کوٹے سے جاتے تھے وہ لوگ نہیں جا پائیں گے اور عام لوگوں کی طرح ہی حج کے سفر پر جا پائیں گے ہمارے ساتھ مارے نمائندے شوئب موجود ہے بات کرنے کے لئے ان کا رکھ کرتے ہیں شوئب پہلے ہاں سبسیڈی ختم کی گئے اب وی آئی پی کوٹہ ختم کر دیا گیا وجہ کچھ بتائی گئی ہے دیکھیں شبنم اگر اس کی کوٹے کو ہم سمجھے جو پراشپتی دھان منتری منورٹی افرل منسٹری یا فیر حج کمیٹی کے ذریعے ان کے ذریعے جو اچھک لوگ ہوتے تھے وہ جاتے تھے اس کو اس طرح سے سمجھا جائے سکتا ہے کہ کوئی ان کو سہولیت نہیں ملتی تھی ایسا نہیں تھا کہ کسی طرح کی سعودی حکومت یا پھر یہاں سے جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی وی آئی پی ٹیٹمنٹ ملتا تھا بلکہ ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کوٹے میں جن لوگوں کا نام آتا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کمیٹی میں اپنے جو فارم ہے وہ آویدن بھریں گے ابھی اس کی شروعات نہیں ہوئی ہے لیکن وہ بھریں گے اس کے بعد ایک کوٹا جو پرائیویٹ جو ٹور آپریٹر سے بہت سارے لوگ کیونکہ بیس فیصد اور ایسی فیصد کا ایغان اپات بنایا گیا ہے ایسی فیصد جو لوگ ہیں وہ حج کمیٹی کے ذریعے جاتے ہیں بیس فیصد جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کو ایفورٹ کر سکتے ہیں حج کمیٹی کے ذریعے نہیں جانا چاہتے وہ لوگ پریویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے حج کے مقدر سفر پر جاتے ہیں لیکن اسی تمام چیزوں کے مدینہ کوٹا ہے وہ وزیر آزم یا نائب صدر جمہوریہ اقلیتی امور کی وزارت اور حج کمیٹی کے جو چیئرمین ہے یا حج کمیٹی کے جو ممبران ہے ان کے لئے مقصود کیا گیا تھا کہ یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جن سے جان پہچان ہوتی ہے اور یا پھر ان کو لیٹر لکھتے تھے کہ ہمیں حج پر آپ کے پاس کوٹا ہے اتنے لوگوں کا آپ کے ذریعے جا سکتے ہیں تو آپ ہمیں بھیج دیجئے اس طرح کے لیٹر عام لوگ لکھا کرتے تھے یا کوئی جانکار ہوتا تھا تو ان کے دستخصے یا ان کے پاس جو کوٹا ہوتا تھا ان کے ذریعے یہ لوگ یہ آزمین حج کے مقدس سفر پر چلے جاتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے شب نم اس میں ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ کوئی وی آئی پی کوئی ٹریٹمنٹ ان لوگوں کو ملتا ہو بلکہ وہ اسی طرح سے سفر پر جاتے تھے لیکن جن کا نمبر نہیں آتا تھا تو وہ لوگ یہاں پر گزارش کرتے تھے یا اپنی جو سی پارشات ہیں اس کے ذریعے ان لوگوں کا نمبر یہاں آ جاتا تھا تو وہ بھی حج کے مقدس سفر پر چلے جاتے تھے اب اس کوٹے کو ختم کر دیا گیا ہے حالانکہ جو لیٹر قلطی امور کی جو بزارہ تھے اس کی طرف سے ہمیں مل پایا ہے اس میں صدر جمہوریہ کا ذکر نہیں ہے نائب صدر جمہوریہ وزیر آزم اور اس کے علاوہ جو امور کی وزارت ہے اور حج کمیٹی ہے اس کا ذکر ہے اور ان کی اگر بات کریں تو پچھتر جو سیٹے ہیں وہ ریزرو یا کوٹا نائب صدر جمہوریہ کے لیے تھا اس کے علاوہ وزیر آزم کے لیے پچاس پچھتر وزیر آزم کے لیے اس کے علاوہ فٹی جو سیٹس تھی چمیٹی کے پاس تھی تو کل ملا کر آپ دیکھیں گے قریب چار سو جو سیٹ ہے چار سو کا جو کوٹا ہے وہ ان چاروں جگہوں پر تھا لیکن اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے ایک میسیج دینی کے کوشش کی